بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاظرین میں ہوں منیر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اگے بان پاکستان پسے پردہ سچ اوفیشلز آپ بڑی بیچینی سے میرا بھی انتظار کر رہے ہوئیں گے یہ خان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا اس کی تین میں بریکنگ نیوز الادہ الادہ دوں گا ایک مچور ہو چکی ہے وہ بھی میں رستے میں ہوں کہیں پہ روٹی روزی بھی تو کرنی ہے نا یہ تو یوٹیوب کا فل ٹیم جاب ہے اچھا جی اس میں یہ ٹیکنیکیلٹی کے حساب سے بات کرنی جو تمام کھرے جاتے ہیں رانے کی طرف اور یہ جو ہے میجر جنرل فیصل نسیل کی طرف اور سیکٹر کمانڈر پنجاب کا جو ہے اس کی طرف اور اس کو ساتھ جو سپورٹ کر رہا تھا جس نے تڑکہ لگایا ساتھ وہ فہیم نے اچھا جی یہ خان صاحب ابھی خموش ہے لیکن ایک مجھے خان صاحب سے یہ دکھ رہے گا اس کو ہر آپشن اپنانی چاہیے رات ہی اپلکیشن دینی چاہیے تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ ترجیم چینج کا حصہ ہی ہے میں بعض بار کہہ رہا ہوں لیکن ان کو ایکسپوز بھی تو ہم نہیں کرنا ہے نا وہ نہیں اپناتا ہے جس کی وجہ سے میں اس کی ڈگی اوپر کر کے پانجا لگاتا ہوں اللہ تعالی خان کو جلدہ زب سے احتیاب کرے ایسی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے قطن اور وہ انشاءاللہ تعالی آئے گا وہیں سے شروع کرے گا اور ایک اور بات بتا دوں وہ چوتھی ہوگی بریکنگ نیوت اس کے ساتھ ساد رزوی کا کیا لنک ہے اس کے ساتھ ساد رزوی کو کیا لنک ہے اس کے ساتھ وہ بھی ابھی مچور ہو رہی ہے آدھی آدھی آگے تو میں جب تک پورا طرح سالان کو تڑکا نہ لگے تو میں عدال نہیں جگہ تھا جو نئے آئے چینل کو سبکرائب بھی کر ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی دو گھنٹے بعد فلمیں اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ تعالی جمعہ کا روز جائے سب کے لئے باعث برکت بنائے اور اس میں جو لوگ دعائیں مانگیں پاکستان کی سلامتی کے لئے سب سے پہلے وہ قبول کریں اور جو باقی بیمار ہیں جن کے مالی مشکلات دور ہیں پاکستان میں یہ رجیم چینج گورنمنٹ نے بیڑا غرق کر کر رکھ دیا تھا اور بائیوہ سب سرخیل ہیں اس رجیم چینج کے ان یہی مین بینیفیجری ہیں باقی پی ڈی ایم نہیں ہیں مین بینیفیجری ہیں اللہ تعالی پاکستان کو حضوان برا کے پاکستان زندہ بات